میں حیران ہوتا ہوں ایک چیز کے اوپر کہ ہماری جو یوتھ ہے جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ کس طرف چل پڑی ہے ہماری پرارٹیز کیا ہوتی جا رہی ہیں ہماری ویلیوز کیا ہوتی جا رہی ہیں ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں یہ جو ابھی آپ کے سامنے سکرین کے اوپر کچھ ویلوگرز آئیں گے اگر تو آپ کی فیملی میں سے کوئی یا آپ کے بچے ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے یہ بہت رسکی ہے اور جو لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے ان کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور کیسے یہ بڑا غرق کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی کا بھی اور کس طرح سے ہماری ویلیوز کا اور ہماری ترجیحات کی یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں اور مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ویلوگرز ہیں جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں سکرین کے اوپر اپنی بیویوں کو دکھا کے اپنے نیولی ویڈ کپلز ہیں وہ ان کو دکھا کے ان کو گفت دیتا دیکھ کے پھر برات کدھر جا رہی ہے کمرے میں جا رہی ہے جی اس کے بعد یہ صبح اٹھی ہے اب سسرال جا رہی ہے یہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کے ذہنوں کے اوپر یہ سرانداز ہوتے ہیں اور یہ دولت کی نمائش کر کے اپنے جھوٹا جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے اس کو یہ دکھا کے یہ مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ سیکشلی ہماری جو یوتھ ہے اس کو کتنا زیادہ یہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا اثر ہمارے ذہنوں کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو دیکھ کے ناخش ہو جاتے ہیں حالانکہ ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہوتی ہے نہ ہمیں محنت کرنے کی عادت رہتی ہے اور نہ ہم محنت کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی عرج رہ جاتی ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے بلکہ ہم الٹا یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں یار بڑھائی بڑھائی چھوڑو کام دھندہ محنت چھوڑو ہم بھی کوئی نہ کوئی چینل بناتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنی ویلوگنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا لائف سٹائل بھی اس طرح سے ہوگا اور ہمیں ان کا لائف سٹائل بڑا پرفیکٹ لگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا یہ کس قسم کی واہیات حرکتیں ہیں واہیات قسم کے یہ انٹرویوز دیتے ہیں ابھی پچھلے دنوں آپ کے سامنے کچھ انٹرویوز گزرے بھی ہوں گے کہ یہ پرگننسی سے لے کے بچہ ہونے تک کی جو ہے یہ ویڈیو بناتے ہیں اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ جو مرد بیٹھا ہوتا ہے اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ بھی کہ وہ کون سا مرد ہے جو اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کے اور اتنی سی کریسی جو خوبصورتی ہوتی ہے کرشتے کی وہ اپنی فیملی کے سامنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے وہ یہ چیز لے کے آ رہا ہے اور جی آگے سے اس قسم کے جو ہے وہ جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سوسائیٹی کے اندر کتنا زیادہ غلیز معاشرہ اور کتنا زیادہ ہم لوگ ہم لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں اور آپ ایک اور چیز جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ایٹی پرسنٹ سے زیادہ جو یوٹیوبرز ہیں جو ویلوگرز ہیں وہ ایسی کیٹیگری کے اوپر کام کر رہے ہیں جس میں وہ اپنی ماں بہنوں کو سامنے دکھاتے ہیں اور اس طرح سے یہ اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور یہ ایک نشے کی طرح ہوتا ہے اب ہمیں ان کو دیکھنے کی عادت اس لیے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ بالکل ایک نشے کی طرح ہے کہ آپ جیسے موویز کے اندر آپ دیکھتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کریکٹرز ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے پھر ہم فیوچر میں بھی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں ایک چیز جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو دیکھتے دیکھتے ان کے اڈیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین زندگی گزار رہے ہیں اور یہ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور ہم پھر انہیں دیکھ دیکھ کے اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنی جو ویلیوز ہیں ہماری جو اپنی پرسنالیٹی ہے ہم اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور کافی ساری ریسرچرز کے مطابق جو بھی لوگ یا یوٹھ ان لوگوں کو دیکھتی ہے اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ آپ کے ذہن کے اوپر اور آپ کی فیزیکل ہیلتھ کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایک نشے کی طرح ہو جاتی ہیں یہ چیزیں اور ان میں سے 80% جو ویلوگرز ہیں جو اپنی فیملی کو دکھاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ اس کیٹیگری کے اوپر کام کر رہے ہیں نا 80% ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں اور احمق ہیں کیونکہ نہ ان کو کوئی دین کا علم ہوتا ہے نہ یہ لیٹریٹ ہوتا ہے نہ ان کو ویلیوز کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ان کو ریسپیکٹ نام کی چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے بندے سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کے لوگوں کو دکھا رہا ہو اور وہ ویورشپ یعنی ڈپینڈنٹ ہو وہ ویورشپ لینے کے لیے اس بیوی کے اوپر اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا آپ کو یہ شاید میری بات بری لگے کہ اپنی بیوی یا ماں بہنوں کی باہر بزار میں نمائش کرنا یا سکرین کے پیچھے بیٹھ کے ان کی نمائش کرنا یہ بلکل برابر ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا ٹرنڈ سیٹ کر رہے ہیں اور آگے ان کو یوتھ جو فالو کر رہی ہے ان کے جو فیملی میمبرز ہیں وہ کتنے زیادہ رسک کے اندر ہیں وہ کتنے زیادہ خطرے کے اندر کیونکہ ہم ان کو اڈمائر کرتے ہیں ہم ان کو اپنی زندگی میں بڑا آئیڈیال سمجھتے ہیں اور ان میں موسٹلی جو فیمل بلوگرز ہوتی ہیں یا بلوگرز ہوتی ہیں ان کو تو ویسے ہی ایک کلاس چاہیے ہوتی ہیں جو بڑے تھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو میل بلوگرز ہیں وہ صرف ان کو اپنے گھر والوں کو سامنے پیش کرنے کے علاوہ کوئی ان کی سکیل آپ کو نظر نہیں آئے گی اگر ہے تو آپ مجھے کوئی ان کی ایسی achievement کوئی ان کا ایسا contribution society کے اندر بتا دیں کہ انہوں نے کسی کے لیے اچھا کام کیا ہو یا society کے اوپر یہ impactful ہوں کسی بھی صورت میں ایک اچھا impression چھوڑ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب انٹرنیشنل میڈیا ہمارے ان یوٹیوبرز کو دیکھتا ہوگا تو کیا میسج جاتا ہے تو ہم کیا ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس content کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ اگر ان سے کبھی اتفاق ہونا یہ پوچھنے کا کہ جی آپ اسی content کے اوپر کام کیوں کرتے ہیں تو یہ آگے سے آپ کو پتہ کیا جواب دیں گے یہ کہیں گے کیونکہ پاکستان کے اندر content چلتا ہی یہ ہے اب یہ دونوں قسم کی بحث اور debate اس کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو وہی دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی کسی حد تک بات ٹھیک ہے لیکن میرا ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ بے شک لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ quit کرنا شروع کریں گے اگر یہ لوگوں کو وہ چیزیں دکھانا بند کریں گے جو لوگ دیکھنے کے عادی ہیں لوگوں کو ان چیزوں کا عادی کس نے بنایا ہے اگر میں کوئی content بنا رہا ہوں اور میں وہ انتہائی گرا ہوا content ہے یا تہزیب کے اندر وہ نہیں آتا ہماری ثقافت کے اندر وہ چیز نہیں آتی اور وہ ہماری values کو lift up نہیں کرتا وہ content تو it should be me جس کو وہ روک دینا چاہیے content بجائے اس کے کہ میں آگے سے یہ reason دوں بجائے اس کے کہ میں آگے سے یہ کہوں کہ جی لوگ مجھے کیوں دیکھتے ہیں تو کیا میرے اوپر کوئی responsibility نہیں بنتی یا میرے اوپر کوئی بھی responsibility آئیت نہیں ہوتی کہ میں وہ content چھوڑنا یا deliver کرنا بند کر دوں اور پھر ان میں سے بعض لوگ تو آپ کو ایسے ملیں گے جو بقاعدہ ان کو خدا ایسا لگتا ہے کہ ان کو خدا گانوں کے ثروع ان سے بات کر رہا ہے آپ نے یہ صاحبہ کو دیکھا ہوگا یہ بولتے ہوئے بلکہ ان کو بھی سن لیتے ہیں کہ کیا فرماری ہیں اب آپ نے دیکھا کہ یہ دیکھیں ان کا یہ vision ہوتا ہے اور یہ ان کا connection ہوتا ہے اللہ تعالی سے اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی شادیاں تک جو ہے اس کو بھی coverage دیتی ہیں اور جو بھی اس میں personal matters ہوتے ہیں even اس کے بعد جو ایسی ایسی چیزیں ہیں جو آج تک کبھی کسی نے نہ دکھائی ہوں یہ وہ بھی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں اور ایک عجیب سا یہ trendset کر رہے ہیں اور آگے سے یہ message یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے fans سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ہم ان کے بہت زیادہ close ہونا چاہتے ہیں ان کو اپنے کمروں کی ویڈیوز دکھا کے اور ان کو اپنی personal life سے جو کچھ ہماری personal life میں ہوتا ہے وہ دکھا کے یہ آگے سے آپ کو یہ reason دیتے نظر آئیں گے اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کی یہ ذہنیت ہو جن لوگوں کا یہ mindset ہو وہ کیا لوگوں کو educate کریں گے وہ کیا message دیں گے لوگوں کو ان کا عقل سے شعور سے تعلیم سے علم سے کیا کوئی تعلق ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر وی لاغنگ کو پاڈکاسٹ کو یوٹیوب کو ایک مزاق بنا کے رکھ دیا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وی لاغنگ اور جو باڈکاسٹ ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ سارا کچھ کیسے کرتے ہیں فیملی کو اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو میں پیش کر کے اور یہ ساری جو بغیرتی ہے یہ کر کے اس سے پھر میں پیسے بناتا ہوں اور میں اتنے پیسے بنا رہا ہوں اور ان کو نہ اس چیز یہ کہتے ہوئے نہ ان کو آپ شرم محسوس ہوگی کوئی نہ کوئی حیاء ہوگی اور نہ کوئی ان کو ندامت ہوگی تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کو دیکھنا بند کریں ایسے لوگوں کو اڈمائر کرنا بند کریں آپ کو نہیں بتا کہ یہ آپ کا ذہن کس قدر خراب کر رہے ہیں یہ آپ کی فیزیکل ہیلتھ کس قدر خراب کر رہے ہیں اور یہ آپ کی اپنی جو پرسنل گروت ہے جو آپ کی ڈائریکٹ پرسنالٹی سے جڑی ہوئی ہے یہ اس کا کتنا بیڑا گرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت دے اور ان لوگوں کو بھی جو ان کو اڈمائر کرتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں اور جن لوگوں کے یہ آئیڈیل ہیں میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ او ویو ہے آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں سکون اور خوشی دینے والی ذات جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں رب آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا